موسیقی اے بلا قاب کو جس کی تھی عرض وہ گھڑی آ گئی عوض باللہ من الشرعیت و آمی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان ملکل سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے آئیم ٹی وی کراچی سے آپ کا مذبان اقبال ایدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلامت کرتا ہے ناظرین اکرام زندگی کیا ہے اناثر میں ضرور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی زی شور انسان انکار نہیں کر سکتا کلو نفس زائقت موت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے ناظرین اکرام دنیا میں بے شمار لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں مگر ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے سے ایک خرصہ پیدا ہو جاتا ہے جو تعدیر قائم رہتا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مومن کے انتقال پر زمین و آسمان چالیس روز تک گریہ کرتے ہیں جبکہ ایک عالم کے چلے جانے سے زمین و آسمان چالیس ماہ تک گریہ کرتے ہیں ناظرین اکرام ملک پاکستان کی معروف علمی عدبی مذہبی شخصیت مفسیر قرآن تفسیر کوسر کے مفسیر بے شمار کتابوں کے خالق کئی جامعات کے بانی اور بے شمار علمی درسکہوں کے سرپرست اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کے حوالے سے آپ کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رہی گی قائم ٹیوی نے آپ کی شخصت کے مختلف پہنوں پر باتچیت کرنے کے لیے آج ایک خصوص پرگرام ترتیب دیا ہے جس میں مختلف علماء کرام اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں گے مفسیر قرآن تفسیر کوسر کے مفسیر کی آج کی اس بدم کا آغاز ہم سورہ کوسر کی تلاوت سے کریں گے میں گزارش کروں گا جناب سید حسن رضا سے کہ وہ سورہ کوسر کی تلاوت فرمائیں جناب حسن رضا سورہ کوسر کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہی ہیں اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اینآ 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 عاطか ناك �� موسیقی صدق اللہ العلی عزیز ابھی جناب سید حسن عزا سورہ کوثر پیچھ فرما رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک گھنٹے کا علم حاصل کرنا ایک رات جاک کر عبادت میں بسر کرنے سے افضل ہے اور اب اس ملکمتاز خطیب خطیب اہل وید آل جناب علامہ سید سجاد شبیر صاحب اپنے خیلات کا اظہار فرمائیں گے علامہ سید سجاد شبیر صاحب اپنے خیلات کا اظہار فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرجیم انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون ملت جعفریہ پر یہ خبر بجلی بن کے گری کہ محسن ملت آیت اللہ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے یقیناً ایک علم کا ایسا علمی چناغ بجا ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ جو ہے ہماری ملت کے پاس نہیں ہے آپ نے وہ کارنامے انجام دیئے ملت جعفریہ کے لئے جامل کوثر آپ کا علمی مدرسہ جہاں زیور علم سے جو ہے آپ اپنی قوم کے بچوں کو آراستہ کر رہے تھے اور بیشتر آپ کی خدمات آپ کی تصانیف آپ کے ملت کے لئے آپ کا بہت بڑا کنٹریبیشن جو تھا تحریر کے میدان میں اور فروغ علم کے لئے یقیناً اتنے بڑے عالم کا ہمارے دنیا سے اٹھ جانا آج پوری دنیا میں جو ہے ملت جعفریہ استراب اور غم کا جو ہے وہ شکار ہے اور ہم بھی بہت غمگین ہیں جب سے ہم نے یہ سنا کہ سرکار آیت اللہ محسن النجفی علاللہ مخامہ وہ اس دنیا سے رکھ سرک ہو گئے تو یقین مانئے کہ بہت بڑا صدمہ ہے ملت جعفریہ کے لئے اور اس کا خلاق ابھی پورا نہیں ہو سکتا ہمارے خائم ٹی وی نے کینیڈا نے جو ہر وقت ہر ازاداری کے پرگرام کو غم خوشی کے پرگرام ہو یا غم کے اور ازاداری کے حوالے سے میں نے اس چینل کو ہمیشہ آگے دیکھا ہے اور آج اس غم کی گھڑی میں میں ملت جعفریہ کی تمام علماء خطبہ زاکرین کو تازیت پیش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے عالم کی موت ہمارے لئے بہت بڑا صدمہ ہے ہم دعاگوں ہیں بارگاہ محمد و آل محمد کے پروردگار سرکار آیت اللہ محسن علی نجفی اللہ مقام کو جنت الفردوس میں آلہ ترین مقام اپنے آلی جناب حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب کے جانے سے علم کا ایک ایسا چراغ ایک علمی چراغ ایسا بجا ہے جس کا کوئی آنٹرینٹ نہیں اور یقینا شیخ صاحب قبلہ نے جو علم کے چراغ روشن کی ہیں اس سے ملت جعفریہ مدتوں فیض حاصل کرتی رہے گی ان خیالات کے اظہار فرمارے تھے آلی جناب اللہ مہ سید سجد شبیر صاحب رزوی عشق حیدرس اے خدا علی تیری رحمت کشید کرتا ہوں دیکھ کر ملتزا کو سجدے میں میں عبادت مزید کرتا ہوں اور اب شاعر کے حوالے سے ایک بڑا معتبر نام قبلہ نظامت انٹرنیشن پاکستان کے جیئرمن جناب ڈاکٹر ندیم نقفی منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے جناب ڈاکٹر ندیم نقفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موت العالم موت العالم شیخ موسین نجفی صاحب کا ایک بہت بڑا نقصان جو اس خوم کو جھلنا پڑا شیخ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں کہ قدع اور علمی شخصیت بے انتہا کام کیا ساری زندگی خصوصا فلاہ و بیبوت کے حوالے سے پورے نورن ریاض میں اور پورے ملک میں ان کے دارے کام کر رہی ہیں جو رہتی دنیا تک ان کے نام کو دائم و آباد رکھیں گے شیخ صاحب کے لیے ایک منظوم نظان عقیدت پیش خدمت ہے علم و حکمت کا چمن تھے شیخ موسن مشتہد علم و حکمت کا چمن تھے شیخ موسن مشتہد عاشق شاہ زمن تھے شیخ موسن مشتہد دولت دنیا سے کوئی واسطہ رکھا نہیں دولت دنیا سے کوئی واسطہ رکھا نہیں بس غلام پنجتن تھے شیخ موسن مشتہد علم کی دولت ملی تھی ان کو شہر علم سے اس لیے شیری سخن تھے شیخ موسن مشتہد خود کو کہتے تھے فدائے اہلِ بیتِ مصطفیٰ خود کو کہتے تھے فدائے اہلِ بیتِ مصطفیٰ قلبِ باطل کی چبھن تھے شیخ موسن مشتہد علم و حکمت کے افق پر مثلِ سورج ہیں علی علم و حکمت کے افق پر مثلِ سورج ہیں علی اور اور اس کی ایک گلزار مودد میں کھلے ان کی گلو کا باگپن تھے شیخ موسن مشتہد چہرہِ حیدر کے کعبے کی زیارت کے لیے چہرہِ حیدر کے کعبے کی زیارت کے لیے پہنے احرامِ کفن تھے شیخ محسن مشتہد کوسرو اسوا او حادی ان کے کارہِ عظیم دین کی خدمت میں مگن تھے شیخ محسن مشتہد ان کے سب شاگرد ہیں جس کے ستارے اے ندیم ان کے سب شاگرد ہیں جس کے ستارے اے ندیم علم کا ایسا گگن تھے شیخ محسن مشتہد عاشقِ شاہِ زمن تھے شیخ محسن مشتہد علم و حکمت کا چمن تھے شیخ محسن مشتہد ابھی جناب ڈاکٹر ندیم نقوی اپنے دلی جذبات کا اظہار اشعار کی زورت میں کر رہے تھے ناظرین اقرام میں اس وقت میں جوائنٹ کیا ہے پاکستان کی ایک ایسی علمی عدبی مذہبی شخصیت نیکنان خطابت کے حوالے سے بڑا متبر ہے مفصیل قرآن بیشمار کتابوں کے خالف اور انگنت مدرسوں کے سرپرست آلہ خطیبِ ملتِ جعفریا حضرتِ علامہ سید رضی جعفر النقلی صاحب نے میں قائم کیوی کی جانب سے آپ کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی بخص دیا اور میں گزارے گزار ہوں حضرتِ علامہ سید رضی جعفر النقلی صاحب سے کہ وہ شیخ محسن علی عدفی کی شخصیت ان کے کردار اور ان کی خدمات پر اپنے خیلات کا اظہار فرمائیں حضرتِ علامہ سید رضی جعفر النقلی صاحب اعوذ باللہ سمیل علیمان شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائهم مجمعین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه الكریم بقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلمان حاضرین گنامی قدر قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ انسان کی برندی علم کے اعتبار سے حضرت آدم انسان اول بھی ہیں خلیفہ اول بھی ہیں حادی اول بھی ہیں پیغمبر اول بھی ہیں نبی اول بھی ہیں جس وہ زمین پر بھیجے جا رہے تھے سارے زمین کے خزانے جواہرات سب ان کے سپرد کیا جا سکتا تھا قدرت کہہ سکتی تھے ہم نے تمہیں بارشاہ بنایا ہی بھی کہہ سکتی تھے ہم نے تمہیں زمین کے سارے خزانے یہ بھی ایدان ہو سکتا تھا کہ تمہارے تمام ذر و جواہر تمہارے لئے ہیں لیکن چونکہ نگاہ قدرت میں ان چیزوں کی ویلو نئی ہے ویلو علم کی ہے اترشاد ہوا وعلم آدم الاسماک اللہ آدم کو اللہ نے تمام علوم کے اسما تعالیم کرتی مولائی کا انہا تنبیر الممنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعہداء معلو ہم اللہ کے سخصیر بہت خوش ہیں کہ اس نے ہم علم دیا غیروں کو مال دیا فَإِنَّ الْمَالِيَ فْنَعَانْ قَرِيبِ اس لئے کے مالاً قریب نہ ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقِ اللَّهِ يَزَالُو لیکن علم وطولتِ جس کے لئے کبھی زوال نہیں ہے آج کی نشست میں ایک ایسے عالم کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس نے کم از کم پچاس سال علم اور دین کی خدمت کی ہے حجت اسلام المسلمین مفسر قرآن عالی جناب شیخ محسن علی نجفی صاحب انیس سو چوہتر میں نجفہ شرف سے تحصیل علم کے بعد تشریف لائے وہاں تھے تو آقا خوی کے شاگر تھے یہاں آئیت ان کے وکیل کی حصے سے تشریف ہے اور انہوں نے اسلام آباد کی سردمین کے انتخاب کیا اور وہاں جام اہل بیت کی بنیاد رکھی پھر اس کو توسیع دیتے رہے ایک عظیم شان بلڈنگ بھی بنوائی اور بے پناہ شاگردوں کو انہوں نے درس قرآن درس حدیث درس آل محمد سے روشنہ سے پھر انہوں نے خبر ملی کہ ایک زمین ہے جو اہل ایمان کے پاس تھی مگر وہ مالی وسائل نوہنے کی بنا پر ممکن ہے کہ وہ زمین واپس سے لی جائیں انہوں نے آغا صاحب سے بزارش کی اور مومنین کے تعاون سے وہ زمین کو حاصل کیا وہاں پہ ایک غیر معمولی درسگاہ قائم کی جامعہ الکوسر کے نام سے الکوسر کے نام سے یہ ایک یونیسٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں لیڈیز کے لیے بھی کالیج ہے اپنے برادران کے لیے بھی ہے اور وہاں پر مبلغین بھی تیار کیے جائیں آپ نے ایسے مبلغین تیار کی ہیں کہ جو ممبر کے حق کو ادا کریں اور بندگان خدا کو صحیح رائے حق سے روشناس کریں اس کے علاوہ آپ نے کریڈیز کالیج بھی خائم کیے ہیں اس کے علاوہ اسوہ کالیج کے اعتبار سے ایک نیٹ ورک ہے پورے نوردن ریلی میں کام کر رہا ہے پھر آپ نے وہاں پر نوردن ریلی میں تین سو گھر بیواؤں کے لیے معذور لوگ کے لیے بنوائے ہیں جو وہاں پر رہائش وزیر ہیں بیوائیں یا مساکین یا تنگدس یا پریشان حضر ورات ان کے روزانہ کی کفالت بھی آغاز صاحب خود فرماتے تھے ایسا ادارہ خام کی ہے کہ جہاں اسے ان کی کفالت ہوتی رہیں ان کا کھانا پینا رہائش ضروریات زندگی سب پوری ہوتی رہیں پھر آپ نے پورے اس مردن نوردن ریلی میں اسکولوں کا ایک جال بچھا دیا ملک کے کتنے ایسے بڑے ادارے ہیں جو ان کی سرپرستی میں چلنا ہے کراچی میں مدرس المہدی بپرزون میں ان کی سرپرستی میں چلنا ہے خیرپور میں مدرسہ ہے وہ آغاز صاحب کی سرپرستی میں چلنا ہے چنیوٹ میں مدرسہ ہے وہ آغاز صاحب کی سرپرستی میں چلنا ہے ملکسر میں ایک مدرسہ ہے آغاز صاحب کی سرپرستی میں چلنا ہے پھر آپ نے اس دعباد سے آگے مری روڈ پر ایک بہت بڑی زمین بھی حاصل کی ہے جہاں پر مستقل بھی کئی منصوبے آپ شروع کریں ان کے علاوہ حادی ٹی وی کے چینل سے سال بھر دینی علوم کی رششات ہوتی ہے پاکستان آپ کو درشتہ سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جراب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وفات کے سسرے میں جماعتیل اور جماعتیسانی میں بڑے پیمانے اور مجالیس بھی ہوتی ہیں اور اس پرگام بھی ہوتے ہیں اس کا ہم کہہ سکتے ہیں آغاز پاکستان میں حادی ٹی وی نے کیا تھا آج سے شاید بیس برس پہلے کی بات ہے کہ حادی ٹی وی نے لوگوں سے کہا کہ بھئی جناب سیدہ کی شہادت اور وفات کی دو تاریخیں ہیں کتابوں کے تبار سے تیرہ بھی ہے اور تین بھی ہے تو کیوں نہ ہم ان بیس دنوں میں شہزادی کا ذکر کریں تو حادی ٹی وی نے اس پرگام کو پھیلایا اور بیس دن تک حادی ٹی وی سے صرف وہ پرگام وہ باتیں نشور تھیں جو شہزادی کونہ سے متعلق اشعار بھی مرسیے بھی سلام بھی تقریر بھی فرمودات بھی سب شہزادی سے متعلق سے نشور تھے تو تقریب میں بیس سال پہلے آپ نے یہ شروع کیا تھا اور الحمدللہ پورے ملک میں شہزادی کا غم پورے جماعہ دلالور اور پھر جماعہ دلالور متعدد طور پر منائے جاتا ہے تو شیخ صاحب ایک عظیم الشان انسان تھے مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر القوسر لکھی اور بڑی جامع تفسیر ہو دس جدہ پر یہ مشتمل کے تفسیر ہے اور اس میں انہوں نے انٹہائی محارت کے ساتھ بعض اصلی علوم کو بھی شامل کیا ہے کئی آیتوں کی تفسیر میں انہوں نے کلونک پر گفتو کی ہے یہ کلونک کیا ہے پھر انسان کی جینز پر گفتو کی ہے پھر انسان کے ابتداء جو ہے رحمہ مادرہ بہتی اس کی سائنسی توجہ کی ہے تو اسے دوار سے ان کے کارنامے غیر معمولی ہیں پچاس سال انہوں نے ممڈکت پاکستان میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ انتہائی عالی ہیں میں دسمبر میں اقریباً تیسرے ہفتے میں ان سے بلقات کے لئے اس نامات میں کیا تھا اور کبھی دیرہ ہم لوگ افتو کرتے ہیں بڑے بزنا سنجھ انسان تھے بہت ہی خوشوزاج انسان تھے ان کی خوشوزاجی کے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں کہ وہ پیٹھے درست دے رہے تھے تو کسی کا ٹیلی فون آیا روم کال تو آتی رہتی ہے تو کال آئی اس نے پوچھا کہ یہ کمرشل بینک ہے تو آغا صاحب جواب دیا کہ کمرشل بینک تو نہیں ہے مگر یہ بیٹھے بیٹھے کمرشل ہو جاتی ہے اس قسم کے ان کے نکات بہت ہوتے تھے انتہائی بزنا سنجھ انسان تھے میں چونکہ ان سے بابر بلتا رہتا تھا مختلف نکات مختلف رتائف ہم لوگ اتفہ دندر بھی ساتھ گئے تھے تو ان کے بل میں کچھ تکلیف تھی اور میرے کمر میں اس زمانے میں تکلیف تھی اور ایک اور عالم لاہور کے گئے تھے ان کے سر میں تکلیف تھی کہہ لیکن دیکھو ہم لوگ کانفیرنس میں آئے ہیں لیکن ہم تینوں سر سے پیر تک بھی مارھے تو اس قسم کی بزدہ سنجھی ان کی زندگی بہت تھی انتہائی مدبر انسان ایک اور بات جو ان کے سخصیت میں ہمیں نمائن نظر آتی ہے انہوں نے جتنی درسگاہ قائم کی ہے ہر جگہ ان کی کوشش یہ تھی کہ خوبصورت سے خوبصورت عبارت جس میں اٹیکشن ہو لوگ دور سے دیکھیں کہ اچھا شیعہ نے ہیتر رکار کرار کی ایسی درسگاہ ہوتی ہے ابھی کچھ دینے کی بات ہے اسناباد میں القوسر جو ایک یونسٹی کے حصے دلتا ہے مالکہ آپ نے ایک اجتماع کیا جس میں اہل سنت اور شیعہ علماء دونوں شریک تھے اہل سنت دیکھ اس بلڑیوں داخل ہوئے ان کو بہت تجب ہوا اچھا شیعہ کی درسگاہیں اتنی آجشان ہوا کرتی چونکہ غیر معمولی وہ یعنی اس کا گمبج ہے وہ پورے شہر میں مختلف علاقوں سے نظر آتا تو آغا صاحب کہا یہ حسن حسن تدبیر بہت تھا حسن تدبیر کہیے یا حسن تعمیر کہیے کہ جو درسگاہ ہیں انہوں نے قائم کے چنیوٹ میں درسگاہ ہے اس بہت خوبصورت ہے فیصلہ آباد میں ملٹ ٹاؤن میں جو درسگاہ ہیں ان کی نگرانی میں بنی ہے ان کا یہ خوبصورت ہے بلکسر میں جو امارت ان کی نگرانی میں قائم ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے کراچی کے جو درسگاہ ہے وہ بھی ایک مختلف علاقوں سے ایک خوبصورت درسگاہ ہے خیرپور میں جو انہوں نے درسگاہ جو ان کی سرپرسنگ درسگاہ چلی وہ بھی حسن جمال کے حسین تعمیر درسگاہ تو ایک ان کا یہ بھی اسلوق تھا چونکہ مجھے یاد ہے استاد منظم ان کے بھی استاد و میرے بھی استاد آقر خوزی علیہ الرحمہ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں شیعوں کی ایسی درسگاہ ہونی چاہیے کہ جو قابل دید ہوں چنانچہ خدا رحمہ صاحب نے آقر خوزی علیہ الرحمہ اپنی زندگی میں بمبئی میں سنگاپور میں ملائشیا میں ہانگ کانگ میں اور دنیا کے ساتھ آٹھ غیر مسلم مبارک میں آلی شان امارتیں بنوائی ہیں تاکہ پتا چلے کہ ہاں شیعہ نہیدرہ قرار جو ہیں وہ مستحقم قوم ہے منظم قوم ہے اور اس کے ادارے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو قابل دید تو اسی فارمولی کو پیش نظر رکھتے ہیں اسی فلسفے کو پیش نظر رکھتے ہیں شیخ محسین صاحب نے بھی جہاں جا امارتیں قائم کرائیں انتہائی حسین خود ان کا دل بھی بہت حسین بہت باقی ذائع انسان تھے سارے زندگی تصنیف و تاریف میں مصروف رہے مطدیس کتابیں ان کے شائع ہوتی رہی ہیں شاگر تو ان کے کئی ہزار ہیں اور عقیدہ دماغ لاکھوں ہیں میں جب ان سے کوئی آج سے پندر دن پہلے ملا تھا تو وہ تھے تو ضعیفی حالت ظاہر ہے کہ 82-84 سال کے قریب ان کے عمر تھی ضعیفی تھی مظر بزہ سنجی اسی دل سے برگاہ تھی رفتوں میں وہی ان کا انداز تھا کافی در ہم لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اور نہیں لگتا تھا کہ یہ اب دنیا سے جا رہے ہیں جب میں نے کل یہ خبر سنیے کہ اس دان فاری سے نقصت ہو گئے تو دل کو عجیب دھچکا لگا کہ ماری ملک کا ایک ستارہ تھا انتہائی قیمتی ستارہ انتہائی قیمتی شخصیت بہت بابغار شخصیت جن کا ملک میں جب بھی کوئی مسائل ہوتے تھے جیسے چاند کا مسئلہ ہے عید کے واقعے پر یا دوسرے واقعے پر کوئی بھی قومی مسئلہ ہو تو سب کی نگاہیں اس بات پر ہوتی تھی کہ شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں قائدہ ملک کیا کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو شیخ صاحب کے شاگیر الحمدلہ پوری دنیا میں ہیں اور سب نے جب یہ خبر سنی تو ان کو عجیب شوق ہوا کہیں ایک ایسا انسان کے جو در حقیقت ملک کا سرمایہ تھا ہر عنوان سے سرمایہ تھے علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے طالبوں کی تربیت کے اعتبار سے اخلاقیات کے اعتبار سے تفسیر وطالیف کے اعتبار سے تفسیر قرآن کے اعتبار سے بندگان خدا کی تربیت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے ایک انسائی بلد مرتبہ انسان ہم سے رخصت ہو گئے ہم خدا اندالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جن معصومین کے دین کی تبلیغ میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے پجاس سال بندگان خدا کو انہوں نے فیض پہنچایا ہے انہیں معصومین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مراتی بتا فرمائے میں ان کے بچوں کو بھی تازیت پیش کرتا ہوں ان کے شاگردوں کو بھی ان کے عقیدت مندوں کو بھی اس ذات کے ساتھ کے مالی کے دو جہاں حجت اسلام المستنین آقا شیخ محسن ریل نجفی کی قبر پر میٹا احمد نازل فرمائے انہوں نے ساری زندگی جو خدمت کی ہے اس کا انہیں بحسین عجر السواب بتا فرمائے ان کے قبر کو مربر فرمائے ان کے حسنات میں ضعفہ فرمائے جنت الفردوس کے نعمتوں سے سر فراز فرمائے ان کے فرزندان دختران ان کے شاگردان ان کے عقیدت مندان کو سبر جمیل کرامت فرمائے روز محشر محمد و آل محمد کے شفعات سے ان کو آلہ مراتی نزا فرمائے رب را تقبل منا انکا انتا سمیع دنیم برحمتکا یا ارحم الرحمن ابھی آلی جناب حضرت علامہ سید رضی جعب الرقی صحاب شیخ محسن علی نجفی آلاللہ مقامہ کی شخصیت ان کے قدار اور ان کے خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام نے شرط فرمایا دنیا میں ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں آج ہی یا کل ہی دنیا سے جانا ہے ناظرین اکرام حضرت امام حسن علیہ السلام نے اشارت فرمایا دنیا کے لیے ایسے کام کرو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو کہ جیسے تمہیں کل ہی دنیا سے جانا ہے اور یقین حضرت علامہ شیخ نجفی صاحب نے ملت جعفریہ کے لیے ایسے علمی خزانے چھوڑے ہیں جس سے ملت جعفریہ مردتوں فیض حاصل کرتی رہی پاک پردگار ہمیں حصول علمیں ہمیشہ مجبور رکھنا کیونکہ مولا علی کا قول ہے کہ جو شخص علم دین کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی زندگی پر بڑا احسان کرتا ہے مائم ٹوی کی پوری ٹیم دعا کو ہے پاک پردگار آلی جناب انلامہ شیخ محسن علی نجفی کی آلہ اخباد کو اپنی بارگاہ میں قول فرما ان کے درجات بلند فرما متاجدقین کو سبر جمیل عطا فرما اور ان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرما دعا مومن کا ہتھیار ہے اسے استعمال کرنا چاہیے اس دعا کے صاحب اقبال حید ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے یارب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو یسرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو میں چلا ہوں علی سے بلا قاب کو جس کی تھی ارزو وہ گھڑی آگئی